تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی جھوٹ جب بولے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا تو مفاد ساری دنیا کے سارے انسانوں کا کبھی ایک مفاد ہوتا نہیں ہے میرا مفاد کسی اور چیز میں آپ کا مفاد اس کے خلاف میں ہے بھئی دنیا میں جتنے لوگ ہیں بہت ساری قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں پھر جو قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اس ایک قوم میں بھی سارے متفق نہیں ہوتے بعض کی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ ہوتی ہیں اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے ان کو گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ مارکیٹ میں لاؤنچ کرنا ہے ہم نے کون کون ہمارا ساتھ دے گا آدھے لوگ ساتھ دیں گے آدھے ساتھ نہیں دیں گے بہت یہ عقل کہتی ہے کہ مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مفاد بھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی اگینسٹ ہو وہ اگر کسی بات پہ جمع ہیں خبر دے رہے ہیں تو وہ خبر عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی ناممکن ہے اور اس کو کہتے ہیں دلیلِ موتاواتر خبرِ موتاواتر خبرِ موتاواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خبر ہے اس کو نیوز ہے اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ایک عام نارمل آدمی کی عقل کوئی بہت ذہین ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور پرلے درجے کا بےوقوف نہیں چلے گا یہاں پہ ایک نارمل سینس رکھنے والا آدمی اس کی عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کوئی زدی ہٹ دھرمی ہو تو ایک الگ بات ہے ہٹ دھرم ہو تو ایک الگ بات ہے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا جیسے اب ایتھی اس لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا یہ تو زد اور ہٹ دھرمی کی انتہائے یا کوئی کہتے قائد عظم نام کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوئے تھے میں مانتا ہی نہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے اب کربلا کے واقعے کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوگا ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا لیکن کوئی کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس کے نٹ بول بھی لیں موسیقی